ہسکیل اٹھارمہ باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باب دادا نے کچھے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے دیکھ سب جانیں میری ہیں جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہ ہی مرے گی لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں جس نے بھتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بھتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا اور کسی پر ستم نہیں کیا اور کرزدار کا گروھ واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا سود پر لین دین نہیں کیا بد کرداری سے دست بردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے وہ صادق ہے خداوند خدا فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا پس اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو رہزنی یا خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائز کو بجاہ نہ لائے بلکہ بھتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرے غریب اور محتاج پر ستم کرے ظلم کر کے چھین لے گربو واپس نہ دے اور بھتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گھنانے کام کرے سود پر لین دین کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا وہ زندہ نہ رہے گا اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں وہ یقیناً مرے گا اس کا خون اسی پر ہوگا لیکن اگر اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے اور بھتوں کی قربانی سے نہ کھائے اور بنی اسرائیل کے بھتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے گر وہ نہ لے اور ظلم کر کے کچھ چین نہ لے بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے غریب سے دست بردار ہو اور سود پر لین دے نہ کرے پر میرے احکام پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا وہ یقیناً زندہ رہے گا لیکن اس کا باپ چونکہ اس نے بے رحمی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا اور اپنے لوگوں کے درمیان برے کام کیے اس لیے وہ اپنی بد کرداری کے باعث مرے گا تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا جب بیٹے نے وہی جو جائز اور رواہ ہے کیا اور میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا تو وہ یقیناً زندہ رہے گا جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور رواہ ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا وہ نہ مرے گا وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے وہ اپنی راست بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا خداوند خدا فرماتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنانے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا تو بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں اے بنی اسرائیل سنو تو کیا میری روش راست نہیں کیا تمہاری روش ناراست نہیں جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بد کرداری کرے اور اس میں مرے تو وہ اپنی بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا وہ یقیناً زندہ رہے گا وہ نہ مرے گا تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں اے بنی اسرائیل کیا میری روش راست نہیں کیا تمہاری روش ناراست نہیں پس خداوند خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہو دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو اے بنی اسرائیل تم کیوں ہلاک ہوگے کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شاد مانی نہیں اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو